ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے ٹرمپٹ وائن کے بارے میں جو کی ایک بہت ہی ایجی گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اور کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی ایجی طریقے سے گروہ ہو جاتا ہے اور پورے سمر جو ہے فل جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے فلاورنگ ہوتی ہے اور یدی آپ اس کو مین ڈور پر اوپر سے لگا لیتے ہو تو آپ کے مین ڈور کو جو ہے اتنے اچھے طریقے سے سج جائے گا کہ چار چاند لگ جائیں گے دوستو اس طریقے سے دیکھیں کتنے بھینکر اس پر جو ہے گچھوں میں فول آتے ہیں اور کافی سارے فول آتے ہیں اور بہت پیارے اس کے فول لگتے ہیں اس کو گروہ کرنا ایک طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا فرٹیلائزر دینا چاہیے ادھک سے ادھک فول لینے کے لیے تو وہے بھی میں اس کے بارے میں بات کروں گا آپ پہلے دیکھ لیجئے کتنا شاندار نجارہ ہے اس کا اور کتنے اچھے ہمیں اس کے فول لگ رہے ہیں جہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے اور ہم ایک ایک فول کے لیے ترس جاتے ہیں لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو گرمی کے موسم میں بہت زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ فول دیتے ہیں ان میں یہ بھی ایک پٹ وائن بھی بہت بڑیہ فول دینے والی وائن ہے اور اس کو آپ کٹنگ سے کہیں سے بھی اس کا جہاں سے بھی تھوڑی کونے میں سے نکال کر کے ایک برانچ اس کو آپ ایک بوتل میں بھی لگا دیں گے تو وہاں سے بھی جو ہے بہت اچھے طریقے سے چلنے لگے گی اتنے ایجی گروہ کرنا اتنا آسان ہے اس کو دوستو اور اس کی فلاورنگ کے تو کہنے ہی کیا کتنی جبردست اس کی فلاورنگ ہوتی ہے آپ سب سے جو ہے اس کا اچھا لگا میرے کو دروازے کے مین ڈور پر لگاؤ اور اس پر جو ہے ہر وقتی جو ہے آنے والے مہمان کا سواگت کرتی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتی ہے دوستو یہ دیکھئے اس پرکار سے جو ہے اس کی جڑے جو ہے وہ بہت ہی مجبوط ہو جاتی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ ہونے لگتی ہیں اس میں جو ہے آپ کیا کاؤڈنگ کا لیکویڈ فرٹیلائزر یا پھر ورمی کمپوسٹ چھے مینے میں ایک بار بھی ڈال دیں گے تو بھی تو آپ کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے فول دے گی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اس پر جو ہے ٹماٹر کا مٹر جو ہوتا ہے اس کی طرح دیکھئے فلی بھی آتی ہیں جب اس کی فلیاں آئیں گی تو میں آپ کو جو ہے اس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاجر ہوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے جو ہے اس کے فلیاں ہوتی ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کتنے بھینکر اس میں فلاورنگ ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی کوئی زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو اور پانی بھی اس میں زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی پانی بہت کم پانی سے ہو جاتی ہے یعنی آپ اس کو چھوٹی سی بوتل میں لگائیں گے تو وہ بھی چلے گی اور یعنی آپ اس کو جمین میں لگائیں گے تو وہاں تو یہ ہے جو ہے کمال طریقے سے جو ہے گروہ کرے گی آپ بھی اس طریقے سے اس کو لگائیے اور اس کے فلویور کا فولوں کا جو ہے آنند لیجئے لیکن میں آپ کو دکھا دوں کچھ جو ہے کیٹ پتنگیں آتے ہیں جو کی آپ کو نقصان بھی پچھا سکتے ہیں اس لیے جو ہے تھوڑا اس کو دھیان لکھنی کی ضرورت ہے اور اچھے سے اگر دھیان لکھیں گے تو وہاں بھی سمسیہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گی فلاورنگ دیکھئے دل خوش ہو جاتا ہے دوستو دیکھتے ہی اور دیکھئے یہ ساتھ میں پیلی پیلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی خطرنات ہے کاٹنے کو دوڑتی ہے اور کاٹے گی تو پھر نقصان پہنچائے گی دوستو اب میں اس کے بارے میں بات چیت کروں تو دیکھئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو خود ہی دکھانے کی کوشش کی ہے آپ اپنے طریقے سے دیکھ لیجئے اور بہت اچھا ہے اس کا جلتا ہے اس کی وائن کی جڑ جو ہے وہ بہت زیادہ گہری نہیں ہوتی یہ دیکھئے اپنے آہ پہ جھنٹ کی طرح فیلی ہوتی ہے مین دروازے کے پاس بھی لگی ہوئی ہے اور پورا اس نے کور کر لیا ہے لیکن تھوڑا رہتا ہے سانپ کا خطرہ اس میں جیسے سانپ آ سکتا ہے دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والے